اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سنگیے تو جناب آج جو میری ویڈیو کا ڈاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے ریچیکنگ کے لیے جو اپلائے کر لینا ہے تو بورٹ کس طرح سے اس کو پروسیس کرے گا اور آپ نے ریچیکنگ کروانے سے پہلے جو ہے وہ کن بات ہو خیال رکھنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹس لے کے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ریچیکنگ کا جو تریکی کار ہے مکمل طور پر اچھی طرح سے سمجھ آسکے اور اس میں کوئی بھی غلطی جو ہے وہ آپ سے نہ ہو اور بورٹ جو ہے وہ سکسیس فولی جو ہے وہ ریچیکنگ کمپلیٹ کر لے تو جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ بچوں نے مجھے پوچھا کروانٹ میں کہ ریچیکنگ جو ہے وہ کتن ان میں جو ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں تو بورٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے سہولت دیتا ہے وہ اور ریزلٹ آناؤنس ہونے کے پندرا دین کے اندر آندر ریزلٹ جیسا آناؤنس ہوئے جیسے کہ ریسنڈا کیو ماٹری کا ریزلٹ آناؤنس ہوگا ہے 11 کو جا 31 جولائی کو اور اب اس کے لازم دیٹ ہے وہ پندراً آگست ہے مطلب پندرہ دن کے اندر آب جو ہے کے پیپر ریچیک کر آ سکتے اور جب جب ریچیک کر رہیں گے تو اس کی پر پیپر کے حساب سے جو ہے وہ فیج جارس کہ ریچے ریچیکنگ کا طریقہ کار کیا ہے اور ہم نے اپنی چینل پر اپلوڈ کیا ہے پورا پروسیز کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ریچیکنگ کے لئے اپلائے کریں گے اس اپلائے کرنے والی جو ویڈیو ہے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو آئی بٹن میں بھی دوں گی اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی آپ اسے پھر سے جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے ریچیکنگ کے لئے کس طرح سے اپلائے کرنا تو جناب میں آپ کو ڈیٹیل بتانے لگی ہوں کہ آپ کو کس صورت میں جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ بورڈ دے گا اور اگر اس کے علاوہ آپ پیپر میں کوئی بھی مسئلہ ہے نمبر کے حوالے سے تو بورڈ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ کے نمبر نہیں بڑھائے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ پندرہ دن کے اندر اپلائے کر لیں گے بورڈ جو ہے وہ آپ سے کونٹریکٹ کرے گا آپ کو میسیج ہو گی تو یہ بورڈ بلائے جائے گا اور آپ کے آگے جو ہے وہ آپ کی پیپرسی کواپیز جو ہے وہ رکھ دی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے اس میں یہ کسی بھی سوال کے جو ہے وہ نمبر اگر بالکل نہ لگے ہو تو ان سوال کے نمبر آپ کے لگا دیا جائیں گے فار ایکزبپل اگر آپ کے دس سوال ہیں اور اس actively نو کے نمبر لگے وہ اور ایک کے نہیں لگے ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ بورڈ اس سوال کے نمبر لگے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہے ہے وہ ٹوٹل مارکس جو ہے پیپر کے جو لگائے گئے ہیں ان میں کاؤنٹ کرنے میں جمع کرنے میں ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے ایکزائمنر کی طرح سے تو اس کے بھی نمبر جو ہے وہ آپ کو بڑھا دیا جائیں گے مثلاً اگر آپ ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو آپ کے نمبر اگر ساٹھ بھی بنتے ہیں پیپر میں اور آپ کو جو ہے وہ پچویں نمبر دے گئے ہیں تو وہ پانچ نمبر جو ہے وہ بورڈ انکریز کرے گا جمع کر دے گا اس میں نا آپ کے جو پیپر ہے اس کے مارکس میں ٹوٹل مارکس میں لیکن اگر ایسا ہے یہ صورت ہے کہ آپ کے جو پیپر ہے اس میں کسی بھی سوال کے آپ کے حساب سے جو ہے وہ آٹھ یا دس نمبر بنتے ہیں لیکن جو ہے وہ اگزائمنر نے چار نمبر یا پانچ نمبر دیئے میں تو ایسی صورت میں بورڈ آپ کے نمبر کبھی نہیں مڑھائے گا آپ کے جو اگزائمنر میں نمبر دیئے میں وہی نمبر جو ہے وہ پیپر میں رہیں گے تو اس صورت میں کبھی بھی نمبر نہیں بڑھتے یہ آپ یاد رکھے گا میں نے آپ کو جب تینوں صورتیں بتائیں ہیں دو ایسی جس میں آپ کے نمبر بڑھیں گے اور ایک وہ جس میں آپ کے نمبر نہیں بڑھیں گے تو آپ نے یہ خیال کر لینا ہے اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے رئی چیکنگ میں نمبر بڑھ گئے ہیں کسی بھی پیپر میں تو بورٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کی جوری چیکنگ کی فیس ہے وہ آپ کو واپس کرے گا صرف نمبر بڑھنے کی صورت میں اگر آپ کے نمبر نہیں بڑھتے تو بورٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیس واپس نہیں کرے گا تو یہ تھی کہ ری چیکنگ کا پورا کا پورا ترکے کار کے آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس پروسیجور کو فالو کریں گے اور بورٹ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے نمبر بڑھائے گا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں ایک ارنے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بورٹ کی جتنی مفید معلومات ہیں وہ بروقت ہم آپ تک پہنچا ہے اور آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک ارنے ٹاپک کے ساتھ ملوں گے تب تک لیمجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ